اسلام علیکم ناظرین کیا آل ہیں ٹھیک ہیں سب خریہ سے ہیں آپ کو پاک انفو ٹی وی میں ازر ڈیلی والا کی طرف سے خوش آمدید ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہم اپنے ٹیلنٹ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو ناظرین اس میں دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں پیشن اینڈ پروفیشن تو جو ہمارا پروفیشن ہے اس کو ہم اپنے پیشن کے ساتھ کریں گے تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے ترقی کریں گے انشاءاللہ ناظرین دیکھیں جیسے کوئی کام ہے مثلا کلم کی مثال لے لیں تو اس کا کیا مقام ہے لکھنا چھوری کا کیا کام ہے کاٹنا تو انہوں نے کبھی کہا کہ ہم تھک گئے نہیں تو اسی طرح کسی ایسا کان جس سے جسے انسان پیشن کے ساتھ کرے تو تھکاوٹ محسوس نہ ہو شوق سے کرنا دل لگا کر کرنا ٹھیک ہے ناظرین کیونکہ ہماری ہمارا جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ ہماری عزت جڑی ہوتی ہے اور ظاہر ہے ہم اگر اس کو پیشن کے ساتھ کریں گے تو ہماری عزت بھی بہار رہے گی دل لگا کر کریں گے شوق سے کریں گے تو ہمیں اسی کام کو سر انجام دینے میں آسانی بھی ہوگی اور بعض اوقات انسان کی زندگی میں یہ آ جاتا ہے ماوزے کا سلسلہ تو ناظرین ماوزہ جو ہے نا وہ تو ملی جانا ہے اسے اسے چھوڑ دیں ماوزے کو اگر ہم اپنے کام کو پیشن کے ساتھ کریں گے ماوزہ تو ملنے ہی ملنے اس کے ساتھ ہمیں عزت بھی معاشرے کے اندر ملے گی جب ہم اپنے کام کو بہتر طریقے سے کریں گے ہاں ناظرین اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اگر اپنا کام جو کر رہے ہیں یا جو بھی پرفیشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری شناخت جڑی ہوتی ہے اگر ایک استاد ہیں تو اگر وہ کام اگر اپنی پڑھائی کے معاملات اپنے بچوں کو صحیح پڑھا دی رہا تو ظاہر ہے اس میں اس کا جو ہے کردار اس کا کریکٹر ایک وقت کے بعد جا کے گرنا شروع ہو جائے گا وہی بچے جو وقتی طور پر جو آپ کے سامنے ہیں بول نہیں رہے لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد وہی بچے آپ سے کہیں گے کہ فلان ٹیچر فلان استاد نے ہمیں پڑھایا نہیں ہے ہمارا نقصان کیا ہے ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا پروفیشن ہے اس کو ہم پیشن کے ساتھ کام کرے تاکہ معاشرے میں رہنے کے لیے ہماری عزت اور وقار میں کوئی دھچکا نہ لگے اور لوگوں کی انگلیاں ہماری طرف اس طرح نہ آئیں کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں لیکن پیشن کے ساتھ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمارے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کوشش کیجئے میں بھی کوشش کروں گا ہم اس پر عمل کریں اسلام علیکم